پاکستانیوں کو بلکل احساس نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں یہ بہت اہم فیصلے یا اہم ترین فیصلے ان کی اہمیت کے لحاظ سے سامنے نہیں آئے اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ مہینے دو موقع دو موقعوں پر پاکستان کی بوسیدہ میشک کو ڈوبنے سے بچایا یہ دو فیصلے وہ ہیں جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ساقب نصار کی پاکستان کے لیے جو نایاب قدمات ہیں ان میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے جو بھی چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کا دور رہا ہے جناب ساقب نصار کی یہ دو فیصلے انتہائی اہمیت کے حامل سمجھے جائیں گے پہلے تو 12 جون کو چیف جسٹس جناب ساقب نصار کی سربراہی میں جسٹس عمر آتھا بندیال اور جسٹس اجاز الحسن کی مینچ نے حکم دیا کہ سپریم کورٹ ایمنسٹری سکیم پر عمل درامت میں کسی قسم کی بداخلت نہیں کرے گی گویا وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے اب تک پاکستان کی ڈوپٹی معیشت کو تقریباً دیڑھ سو عرب روپے کی نئی آمدنی کا یا نئے ٹیکسس کا سہارا مل چکا ہے یہ اس کے خزانے میں آ چکے ہیں دسیوں ہزاروں پاکستانیوں نے اپنے سیکڑوں عرب روپے کے غیر زاہر شدہ ساتھ سے زاہر کر دیا ہیں اور ملکی معیشت کو ایک نئی مضمت سم کی طرف گامزن کر دیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے جس میں اس نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس معاملے میں یعنی کہ امنیسٹی کے معاملے میں وہ بیچ میں نہیں آئی گی اس کے علاوہ پچھلے ہفتے ستائج جون کو چیم تستی جناب ساکم نصار کی سربراہی میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس منیب اقتربہ مشتمل تین نوکری بینچ نے بحریہ ٹاؤن کو تعمیراتی کام جاری رکھنے کی جزت دی اور نیب کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے روگ دیا اس طرح اس فیصلے کی وجہ سے جیسے اس فیصلے کی وجہ سے ہوا تھا ایک جانب معاشی افتری کے اس دور میں کم از کم ایک لاکھ پاکستانی خاندانوں کا روزگار بچ گیا دوسری جانب لاکھوں پاکستانیوں کی جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کی منصوبوں میں سیکڑوں عرب اور اپو کی سرباہیہ کاری تھی اسے تباہ اور برباد ہونے سے بچا لیا گیا یہ بھی سپریم کورٹا پاکستان کے اس فیصلے کے رتیجے بھی ہوا جو کہ اس معاملے کا سب سے لیٹس فیصلہ ہے اب خیال یہ ہے کہ امنسٹی کی فیصلے کی وجہ سے آئندہ ایک ماہ میں مزید ہزاروں پاکستانی اپنے غیر ظاہر شدہ ساتھ سے ظاہر کر کے پاکستان کی مجبوری قومی پیداوار میں گراہ خضر اضافہ کر دیں گے اور پاکستان کی ٹیکس عبدنی میں کم از کم تین تیس فیصل اس کا اضافہ بھی ہو جائے گا اب جو یہ نئے ٹیکسز ظاہر ہو رہے ہیں جو اساسز ظاہر ہو رہے ہیں آنے والے سالوں میں پاکستان کی جو آمدنی ہے جو محصولات ہیں اس پہ یقیناً اس کا قابل قدر اضافہ ہوگا دوسری جانب اگر سپریم کورٹ امنسٹی مخالف فیصلہ دیتی تو یہ بہت اہم باتیں جو سوچ رہی کی ہے اس نازک موقع پہ پاکستانی معیشت خدا نہ خاصتہ اندھے کوئے میں گر جاتی اگر سپریم کورٹ اپ پاکستان اس امنسٹی کے خلاف فیصلہ دے دی تھی چیپ جسٹس بیاں ساکم بیسار کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے اس معاملے کی نازکی کو جانا اور حکومت کو امنسٹی سکیم جاری رکھنے کی زادت دی اسی طرح سے بہریہ ٹاؤن کے فیصلے کی وجہ سے ہزاروں مقامی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جب آپ پوچھی بیریہ ٹاؤن کے پریجیکس میں لگا دی تھی ان کی جان میں جان آئی اور ہزاروں خاندانوں کے لاکھوں پاکستانیوں نے سپریم کورٹ اپ پاکستان کو دعا دی کیونکہ ان کی سرمایہ کاری تو ہو چکی تھی یہ منصوبہ ختم ہو جاتا یہ بند کر دیا جاتا اس پہ قدغنیں لگ جاتی تو ظاہر ہے کہ یہ ہزاروں پاکستانی جو ملک کے اندر ملک کے باہر ہیں جو اپنی پوری زندگی کی جمع پوجھی جو سیکڑوں اربو روپو میں ہے وہ اس منصوبے میں لگا چکے تھے ان کی جان میں جان آئی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی تعمیراتی سرگرمی ہے اس سے کسی کوئی اضافہ نہیں ہے جو بیریہ ٹاؤن میں ہو رہی ہے اس سے سمنٹ سٹیل لکڑی سمیت درجلوں سنتوں کو ایک نیا حوصلہ ملا کہ یہ پروجیکٹ چلتا رہے گا یہ انڈسٹری چلتی رہیں گی اور سب سے بڑھ کر لاکھوں لوگ روزگار سے جڑے رہیں گے جو کہ منصوبے سے کسی انداز سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ بیریہ ٹاؤن کراچی کے منصوبے میں ایک اندازے کے مطابق پچپر ہزار سے زائد افراد براہ راست کام کر رہے ہیں اور تقریباً دو لاکھ افراد کا انڈریکٹ روزگار بیریہ ٹاؤن کراچی سے وابستہ ہے اور بیریہ کے دوسرے منصوبوں سے وابستہ ہے اسی طرح سے لہور اسلام آباد میں بیریہ ٹاؤن کے منصوبے سے مزید تیسزار لوگوں کا براہ راست اور دو لاکھ افراد کا بلواستہ روزگار منصلک ہے اور وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہے ان کی پوری زندگی کی جبا پوجیر لگی ہوئی ہے دوسری جانب اگر چیف جسٹس میاستاقی بنسال جسٹس پیسر حرب اور جسٹس منیب اختر بیریہ ٹاؤن پر تمام قدگرے جانی رکھتے اور نئے بیریہ ٹاؤن کا ناتخہ بند کر دیتی تو یقیناً اتنے لوگوں کی بے روزگاری اور اتنا سرمایہ ڈوب جانے کی وجہ سے پورا ملک ایک انگامی صورتحال میں ڈوب جاتا اور معاشی صورتحال کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا کیونکہ یہاں ہزاروں لوگ پریشان ہو جاتے ہزاروں لوگ جن کی پوری زندگی کی جمع پوجی جو ملک کے اندر ہیں جو ملک کے باہر ہیں وہ ختم ہو جاتی پروجیکٹ بند ہو جاتا روزگار ختم ہو جاتا تو ایک بھیانک صورتحال تھی جو کہ شاید بن جاتی اور جس کا ادراک کیا سپریم کورٹ اور پاکستان نے سب سے ہم بات یہ ہے کہ جہاں ایک جانے بہری اٹار کو کراچی کے شادہ دار منصوبے کی تکمیر کی اجازت دی ہے جس کی یقیناً پورے ایشیا میں کوئی مثال نہیں ہے اور اسی طرح سے یہاں پر اب ظاہر ہے کہ اس منصوبے سے جڑے ہوئے جو دوسری بڑی گرا قدر جو منصوبے ہیں جو پروجیکٹ ہیں جو اس منصوبے سے جڑے ہوئے وہ سب مکمل ہوں گے شہر میں یقینی طور پر اس سے بہتری آئے گی ملکی معیشت میں بہتری آئے گی جابز کریئٹ ہوں گی اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جہاں بیری اٹار کو اس منصوبے کی جڑے دی ہے وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے بڑے سخت شرائط بھی آئیت کر دی ہیں بیری اٹار کو باندھا ہے ان پر شرائط آئیت کی ہیں پبلک کا بھی تحفظ کیا ہے اور یقینی طور پر اس سلسلے میں بہت ہی اپورٹنٹ جو شرائط ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو لاغو کیا ہے اور اس میں خاص طور پر جناب چیف جسیس میاں ساکم نصار نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیری اٹار آنگ تعمیارتی کام جانی رکھے اور الوٹیز سے وصول کردہ رقم کا بیس فیصد عدالت میں جمع کر آئے گویا کہ یہ ایک بہت بڑی شرط ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لگائی ہے لوٹیز کے تحفظ کے لیے میمبرز کے تحفظ کے لیے اور اس پروجیکٹ کے تحفظ کے لیے اور کہا ہے کہ اسی فیصد رقم تابیراتی کام مزدوروں اور عملے کی تنخواہوں میں خرص کی جائے گویا کہ جو تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا روزگار جڑا رہے ان کو تنخواہیں ملتی رہیں پروجیکٹ آگے بڑھتا رہے اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک وہ شرط لگائی ہے جو کسی منصوبے بھی شاید اس سے پہلے نہیں لگی کہ بیریئے ٹاؤن کے ایکاؤن کی مہانہ آڈٹ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی اور آڈٹر جنرل آف پاکستان اس کی آڈٹ کیا کرے گا یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ان شرائط کی وجہ سے ابھی یہ منصوبہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا سرمایہ کاروں کو سرمایہ اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہے خاندان جو فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیریئے ٹاؤن کے مالک جناب ملک ریاضر حسین اور ان کے پورے خاندان کی پراپٹیز کو اٹیچ کرنے کے لیے بھی کہا ہے یہ بھی ایک غیر معاملی شرط ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئیت کی ہے اور اس کے ساتھ ہی بیریئے ٹاؤن سے کہا ہے کہ وہ پانچ عرب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جمع کر آئے گا یا کہ پیکنج جو دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیریئے ٹاؤن کے حوالے سے ایمنسٹری کے حوالے سے اس سب نے پاکستان کی میشت کو جو ناقابل تلافی رقصان پہنچ سکتا تھا اگر یہ ایمنسٹری منظور نہ کرتی سپریم کورٹ آف پاکستان بیریئے ٹاؤن کو بند کر دیتی یقینی طور پہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کی دگرگو معاشی صورتحال میں ایک گیانک صورتحال پیدا ہو سکتی اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ دونوں فیصلے یہ انتہائی گرا قدر فیصلے ہیں پاکستان کی بڑی نازک موقع پہ اس کی نازکی کو سمجھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو فیصلے دیے ہیں پاکستان کی کو ایک معاشی سنامی سے بتایا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکیب ڈسار کے سربراہی میں ان دونوں بینچز پر